تو ہیلو دوستو کیا حال جال ہے امید کرتا ہوں آپ سب بڑی آنگے تو اس ٹائگر تھری مووی جو ہے وہ تھیٹر میں لگ بگ ختم ہو چکی ہے اور تھیٹر سے ہوتر چکی ہے اور اب جو سبھی لوگ ہیں وہ سلمان خان کی نیکسٹ مووی کا ویٹ کار رہے ہیں کہ ٹائگر تھری کے بعد سلمان خان کی نیکسٹ مووی کونسی آنے والی ہے تو وہ افیشل طور پر اننونس ہو چکی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل بتانے والا ہوں ٹائٹل کیا ہونے والا ہے سٹارکاسٹ کیا ہونے والی ہے بجٹ کی طرح ہونے والا ہے ڈریکٹر کون ہونے والا ہے اس کے علاوہ ائرلیز ڈیٹ کیا ہے جی ہاں gwise کب تک آپ لوگوں کو مووی دیکھنے کو ملنے والی ہے ائرلیز ڈیٹ بھی میرے پاس آ چکی ہے تو میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل بتانے والا ہوں تو اگر آپ لوگوں کو بھی جاننا ہے تو بنے رکھیے ویڈیو کے ساتھ لاسٹ تک ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کار دینا تو گائز ویڈیو شروع کار لیتے ہیں بینہ کسی دیری کی تو گائز ٹائگر تھری وہ موی جو ہے وہ ویسے تو تھییٹرز میں سکسیسفولی ران کار چکی ہے اور ایک ہٹ موی بان چکی ہے لیکن اگر پبلک سے پوچھا جائے تو پبلک کو وہ موی جو ہے وہ ایورج لگی ہے جیہاں گائز لوگوں نے اس موی کو ایورج کہا ہے لیکن تھییٹر میں وہ موی جو ہے وہ ہٹ ہو چکی ہے لیکن لوگوں کو اتنی زیادہ پساد وہ موی نہیں ہے اس کی جو ایک چیز تھی وہ تھی سٹوری جیہاں گائز سٹوری اس میں ایک ہی ہمیں دکھائی گئی تھی جو کہ ہمیں ایک تھا ٹائگر ٹائگر زندہ ہے یا ویسے جتنی بھی سپائی یونیورس کی مویز ہیں ان میں بھی دکھائی جاتی ہے سیمیلر ہی سٹوری تھی انڈیا پاکستان پر اور لوگ اب یہ سٹوری دیکھ دیکھ کر بلکل بور ہو چکی ہے اور لوگ اب کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں کچھ فریش چیز دیکھنا چاہتے ہیں لیکن بولی وڈ ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا ہے کہ انڈیا پاکستان پر فلم بنا ہوا لیکن آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب کیا ہو اور حال ہو رہا ہے ان موویز کے ساتھ جو کہ ایسے ٹوپک پر مووی بار بار بنتی ہی جا رہی ہیں تو اس لیے لوگ اب بور ہو چکے ہیں اور ایسی موویز دیکھنا لوگ پسند نہیں کرتے اس لیے جو ہے وہ لوگوں نے ٹائگر تھری مووی کو ایک ایوریج مووی مانا ہے اگر اس مووی کا کونٹینٹ سولیڈ ہوتا تو یہ مووی آرام سے جتنا بڑا اس مووی کا بز بنا ہوا تھا یہ مووی آرام سے 800-900 کروڑ کا ورلڈ وائیڈ بزنس کار لیتی لیکن یہ مووی 470 کروڑ پر جا کر بوکو ہو چکی ہے اور ورلڈ وائیڈ گروس کلیکشن نے اتنا ہی کیا اور اس مووی کا بجٹ تھا 300 کروڑ روپے کا بڑا بجٹ تو اب سب لوگ اگلی مووی جاننا جاتے ہیں نیکسٹ مووی کونسی ہونے والی ہے تو جو نیکسٹ مووی ہے اس مووی کا نام ہے دی بول مووی کا نام آنانس کار دیا گیا ہے مووی کے اگر میں سٹار کاسٹ کی بات کروں تو سٹار کاسٹ ابھی زیادہ رویل نہیں کی گئی آپ لوگوں کو صرف ابھی سلمان خان کا نام ہی شو کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ مووی کے اگر میں بجٹ کی بات کروں تو مووی کا بجٹ ہے 200 کروڑ کے آت پاس کا جو کہ بہت ہی بڑا بجٹ ہے اور مووی کے اگر میں ڈائریکٹر کی بات کروں تو مووی کے ڈائریکٹر ہے ویشنو وردان جی ہیں ویشنو وردان اس مووی کو ڈائریکٹ کریں گے اور اگر میں پروڈیوسر کی بات کروں تو وہ ہے کرن جوہر جی ہیں درما پروڈکشن والے اس مووی کو پروڈیوز کار رہے ہیں تو اب بات کار لیتے ہیں مووی کی ارلیسٹڈ کیا نکل کر آ رہی ہے تو گائز یہ پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی اس کی سٹوری بتا دیتا ہوں کہ یہ مووی ہونے کیسی والی ہے تو گائز جو ریپورٹ نکل کر آئی ہے اس کا مطابق یہ مووی جو ہے وہ ایک میشن بیسڈ مووی ہونے والی ہے جس میں آپ لوگوں کو ایک ریال سٹوری دکھائی جائے گی کچھ وال ٹائپ کی آپ لوگوں کو یہ مووی دیکھنے کو مل جائے گی تو اگر تو اس مووی کا کنٹنٹ اچھا ہوا اور وہ ہی کنٹنٹ نادبارہ انہوں نے لے کر آئے کہ انڈیا پاکستان یا سیملر کنٹنٹ آج کل جیسے ارلیسٹ کیا جا رہے ہیں اگر ویسا ہی کنٹنٹ ہوا تو مووی بلکل فلوپ ہونے والی ہے اور اگر ایک ہمیں اچھی چیز دیکھنے کو ملی جیسے کہ ہمیں سیم بہادر مووی ابھی دیکھنے کو ملی ہے ایسا کچھ کنٹنٹ ہمیں دیکھنے کو مل گیا تو یہ مووی بہت ہی پیسہ چھاپنے والی ہے اور جو مووی کی ارلیسٹ نکل کر آرہی ہے ارلیسٹ لوگ کارلو وہ ہے عید دوہزار پچیس دیہاں گنیز آپ لوگوں کو پتا ہے سلمان خان کی زیادہ مووی عید پر ہی ارلیس ہوتی ہیں اور یہ مووی بھی آپ لوگوں کو عید پر ہی دیکھنے کو ملے گی لیکن دوہزار پچیس میں یعنی کہ جون دوہزار پچیس میں آپ لوگوں کو یہ مووی دیکھنے کو ملے گی تو اگر آپ کو اس کی ویٹ ہے تو آپ کو بھی ایک سے ڈیڑھ سال اور ویٹ کرنا پڑے گا اس مووی کو دیکھنے کے لیے باقی دیکھتے ہیں جیسے ہی اس کی رلیٹڈ کوئی اور اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتا دوں گا اس لیے فیوچر میں اس کی جتنی بھی اپ ڈیٹ آئیں گے ان کو جاننے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا آل نوٹفکیشن پہل بھی آنزکار دینا تاکہ جب بھی میں آکر نئے ویڈیو ڈالو اس کا نوٹفکیشن آپ تک ساب سے پہلے پہنچ سکے تو گائز پھر ملتے ہیں کسی کو اور نئے ویڈیو کے ساتھ